آج سانیہ کارسات بھی ہے اس کے قاتل بھی آج تک گرفتار نہیں ہو سکے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سانیہ کارسات کو گزرے ہوئے آج بارہ برس ہوئے اور آج ہم ان شہدہ کی یاد میں بارویں برسی منا رہے ہیں بارویں یوں میں شہادت ان کا منا رہے ہیں تو میں شہادت ان کا منا رہے ہیں اور ہر برس کی طرح ہم پہلے قبرستان میں گئے شہیدوں کی قبروں پر فاتحہ کی اس کے بعد یہ یادگار پر موجود ہیں اور ابھی شام میں ہمارا جلسہ ہوگا جس سے چیمیں بلال بوٹو زوداری صاحب خطاب کریں گے شہدہ کو خراج عقیدت بھی پیش کریں گے اور یقیناً ملکی حالات پر بھی بات کریں گے جہاں تک دہشتگردوں کی شناکت یا ان کی گرفتاری کی بات ہے تو یہ بات میں شاید ہر برس ہی کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اٹھارہ اکٹوبر اور ستائیس دسمبر کے واقعے کو ایک واقعہ سمجھتے ہیں اٹھارہ اکٹوبر کو جو گروہ جو لوگ جو سوچ جو طاقتیں اس حملے میں ملوث تھیں انہوں نے ہی ستائیس دسمبر کا واقعہ بھی کروایا جس میں محترمہ بینجید بھٹو صاحبہ بھی شہید ہوئی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اٹھارہ اکٹوبر اور ستائیس دسمبر کے واقعات کو الگ الگ ان کی تحقیقات کریں یا ان کو علیدہ دیکھیں اٹھارہ اکٹوبر کا واقعہ جب ہوا یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اسی مقام پر جب دہشتگردی ہوئی تو پیپلز پارٹی جو وارث تھی ان شہیدوں کی ان کو ایف آئی آر نہیں کاٹنے دی گئی اور اس وقت کی حکومت جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ملوث ہے جنہوں نے شاید فیسیلیٹیٹ کیا ہے جو شاید محترمہ بینجید بھٹو کو سیکیورٹی دینے میں ناکام ہوئی تھی انہوں نے خود جا کر ایف آئی آر کاٹی اور ریاست کی طرف سے ایف آئی آر کاٹی اور جب ہم نے رجوع کیا پولیس سے تو ہماری ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی جب ہم عدالت میں گئے تو عدالت نے جب فیصلہ دیا کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے تو اس وقت کی صوبائی حکومت اس عدالتی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل میں گئی اور انہوں نے اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہونے دیا اب اگر آپ ستائی دسمبر کے واقعے کو دیکھیں تو وہ واقعہ جب ہوا اس کا کرائم سین جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر دھو کر صاف کر دیا گیا اور کچھ لوگ بعد میں پکڑے بھی گئے اور کچھ لوگوں کے نام ایف آئی آر میں بعد میں بھی شامل ہوئے جو عدالتی کاروائی تھی اس میں شامل ہوئے جس میں جنرل پرویز مشرف کا نام بھی شامل تھا تو کچھ لوگوں کو عدالت نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینے پہلے رہا کر دیا اور جنرل پرویز مشرف کو آج تک وہ عدالت کے سامنے لانے میں ناکام رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قوتیں جو طاقتیں ستائیس دسمبر کے واقعے میں ملوث ہیں جن کو عدالتوں نے چھوڑا ہے ہماری اپیل عالی عدالتوں کے سامنے ہے وہ اس پر کاروائی کریں ان لوگوں کو گرفتار کریں جنرل پرویز مشرف کو عدالت کے سامنے پیش کریں اور مناسب طریقے سے اس کی تحقیقات کریں تاکہ جو لوگ بچ گئے ہیں وہ گرفتار بھی ہوں اور جو طاقتیں بھی خفیہ ہیں ان کے نام بھی سامنے آسکیں جس دن ستائیس دسمبر کا واقعہ ہم نے اس کے جو دہشتگرد تھے یا اس کے پیچھے جو سوچ دی اس کو پکڑ دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ اٹھارہ اکٹوبر کے واقعے میں ملوث ہیں سعید گینی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلس پارٹی کی صوبے میں حکومت وزیر اعلیٰ ان کا لارکانہ میں کمشنر ان کا ڈپٹی کمشنر ان کا ایس پی ان کا اس کے باوجود پاکستان پیپلس پارٹی کے امیدوار کو چار ہزار سے شکست ہوئی جمیل سمرو کو جو کہ پچیس سال تقریبا لگ بک بلاوالا اس میں بھی رہے ہیں اس شکست کے پیچھے عوامل کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عوامی شکست ہے یا کچھ اور پوتوں نے آپ کو شکست دی دیکھیں ایک بات تو جو بات آپ نے کہی اسے ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری حکومتی مشینریہ میں استعمال کرتے تو شاید ہم نہ ہارتے لیکن ہم نے بالکل بھی کسی بھی طرح کی کوئی حکومتی فیسلیٹی یا حکومتی سہولت کو استعمال نہیں کیا مشینریہ کو استعمال نہیں کیا اور جو الیکشن کے روز ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم نے کیا اور کینڈیڈیٹ کو پارٹی نے ضرور سپورٹ کیا ہوگا لیکن حکومت نے ان کو سپورٹ نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ اس اگر نتیجے کو آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو پچھلے دو تین الیکشنز جو ہوئے ہیں لالکانہ کی اسی نشست پر تو پیپلز پارٹی کے جو ووٹ تھے وہ بیس اکیس ہزار کے درمیان رہے ہیں لیکن کل کے انتخاب میں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے ہیں وہ چھبیس ہزار ہیں تو ہمارے ووٹوں میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ کو یاد ہو تو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں صرف لالکانہ میں نہیں پورے صوبے میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے پورا زور لگایا گیا اور ہر وہ قوت ہر وہ طاقت ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جس سے پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جا سکتا تھا اس میں جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جو ہمیشہ آلائکار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ استعمال ہوئیں اور اس وقت کے جو مختلف ادارے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو تھریٹس کی اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو یہ کہا گیا کہ وہ آزاد لڑیں یا پھر جی ڈی اے کے ٹکٹ پر لڑیں یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑیں لیکن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ نہ لڑیں اور اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے سوپے میں نہ صرف یہ ایک ایک سریت حاصل کی لیکن جو نشستیں ہم نے ہاری وہ بھی بہت کب مارجن کے ساتھ ہم نے ہاری تھی لیکن یہ سیٹ ایسی تھی جس پہ جو مارجن تھا وہ گیارہ ہزار کے قریب تھا ہم نے کل کے الیکشن میں اس مارجن کو بہت کم کیا ہے لیکن جن خطشات کا اظہار جمیل سومرو صاحب پہلے سے کر رہے تھے اور کل الیکشن کے دن بھی وہ صبح سے کر رہے تھے وہ میڈیا کو بھی آگا کر رہے تھے الیکشن کمیشن کو بھی آگا کر رہے تھے کہ کیا کیا ہتھکنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں جس سے پیپلز پارٹی کے ووٹ کو روکا جا سکے خواتین کے جو ووٹنگ تھی وہ اکثر مقامات پر ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تاخیر سے شروع کی گئی اور یہ کہا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے بار بار کہا الیکشن کمیشن کو لکھا کہ جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن تاخیر سے شروع ہوئی ہے پولنگ تاخیر سے شروع ہوئی ہے وہاں پر اضافی وقت دیا جائے جو ان کا حق بنتا تھا اور اس پولنگ اسٹیشن پر اضافی ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ دیا جانا چاہیے تھا جو نہیں دیا گیا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جمیل سومرو صاحب جو کینڈیڈیٹ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں کسی بھی وقت جا کر دورہ کر سکتے ہیں معاینہ کر سکتے ہیں اور چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں انہیں کئی پولنگ اسٹیشن پر روکا گیا اور اندر نہیں جانے دیا گیا اسی طرح جب پولنگ ختم ہو گئی تو پولنگ کے بعد جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو جمیل سومرو صاحب نے ڈی آروں کے آفیس جا کر وہاں جو کاؤنٹنگ کا عمل تھا جو نتائج آ رہے تھے اس عمل کو دیکھنے کے لیے جو وہاں گئے تو انہیں وہاں روکا گیا اور ڈیڑھ گھنٹے تک ان کو ڈی آروں کے آفیس میں نہیں جانے دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ جا کر اپنے سامنے تمام نتائج جو آ رہے ہیں اس کو وہ دیکھیں ایک بات آپ نے غور کی ہوگی کہ جب نتائج آ رہے تھے تو چالیس پینٹالیس پولنگ اسٹیشن جن کے نتائج آئے ان پر پیپلز پارٹی کو برطری حاصل تھی اور اس کے بعد ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک وہ نتائج آنا بند ہو گئے رک گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی وقت تھا جب جمیل سومرو کو ڈی آروں کے آفیس میں نہیں جانے دیا گیا نتائج کو رکا گیا کئی پولنگ اسٹیشن سے یہ اطلاع ہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا اور جب بعد میں انہوں نے اسرار کیا تو انہیں ہاتھ میں ایک فارم تھما دیا گیا کہ یہ فارم فورٹی فائیو آپ کا ریزلٹ ہے جو ان کے سامنے نہیں بنایا گیا تھا تو اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں اور مداخلت پہلے بھی ہو رہی تھی اور پیپلز پارٹی ان تمام اقدامات سے آگا کرتی رہی ہے الیکشن کمیشن کو تو یہ فیصلہ پارٹی نے کیا ہے کل جو جمیل سومرو صاحب نے بات کی کہ ہم ان انتخابی نتائج کو چیلنج کریں گے اور جو جو چیزیں ہم نے ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے ہم قوم کو بھی آگا کریں گے اور مختلف اداروں کو بھی آگا کریں گے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ داندلی قوم کر رہا ہے بھلا یہ کوئی ملائک آتے ہیں اوپر سے نیچے آتے ہیں کوئی نام بھی نہیں لے رہے ہیں ان کا جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ داندلی کی ہے آخر کوئی تو مائی ہوگی مرد ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سیلیکٹڈ ہے اور ان کے سیلیکٹرز بھی ہوئی ہیں تو وہ سیلیکٹرز ہی ہیں جو اس حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں یہی کوشش ہیں گھوٹکی میں بھی ہوئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں یہ ناکام ہوئے لیکن بدقسمتی سے کلالکانہ میں ان کو شاید تھوڑی کامیہ بھی مل گئی دیکھیں جہاں آپ کمپیر کرتے ہیں میرے زمنی الیکشن سے تو آپ نے خود دیکھا تھا کہ میرے انتخابات میں بھی اس قسم کی چیزیں ہوئی تھی اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا گھوٹکی میں بھی یہ چیزیں ہوئی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پولٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوتے ہیں لیکن جب پیپلز پارٹیز کا الیکشن ہوتا ہے تو پولٹیکل مخالفین کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری اور کوتوں کا بھی سامنا کرتے ہیں اب بدقسمتی سے کہیں کہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کہیں کہیں ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن نڈکانہ میں شاید ہم اتنا روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا تو ہماری بھی کہیں یقیناً کوئی نہ کوئی کوتائی رہی ہوگی کہ ہم ان کوئی کوتوں کو نہیں روک سکے لیکن بہرحال جو کام الیکشن کمیشن کا بنتا ہے کہ انتخابات کو صاف اور شفاف یقینی بنایا جائے اس میں الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے اور دیگر اداروں کی مداخلت زمنی الیکشن کے اندر جو ہو رہی ہے اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے